مرپیاں پیارے مرپیاں پیارے سن پیاں پیارے موے آپ کی بچی کا معاملہ درستی ہے عریفی بائن آپ ہی ذرا نا لوگوں کی لگائی ہوئی لتھیوں پر ذرا کم بھی غور کریں اوہ آشک بائن ہے نا آپ کا مطلب ہے یہ لتھی جو ہے یہ ہن میں لگائی ہے اللہ جی چوڑ کی داڑی سے تنکہ ہی نہیں چاڑو ہی نکل ہے پورا کیا ہو گیا تمہیں کیوں اتنا اگریسیب ہو رہی ہو کیونکہ جس بات سے میں ڈرتی تھی نا باسم وہی بات ہوئی ہے باؤ جی ہرٹ ہوئے تمہاری وجہ سے مجھ سے اب دنیا کی کوئی بھی چیز مجھے مل جائے مجھے خوشی نہیں ملے گی تمہاری محبت سے بھی نہیں کر تو رہا ہوں سوری یار اب تو اپنا مو ٹھیک کر لو سوری کرنے کے لئے بھی بیلا نے کہا ہوگا اس کے کہنے پہ کیوں کروں گا یا کیونکہ عمومن تمہیں تو اندازہ ہوتا ہی نہیں ایسی باتوں کا وہی کرتے ہو جو بیلا تمہیں کرنے کو کہتی ہے باؤ جی باؤ جی باؤ جی باؤ جی باؤ جی پلیز دروازہ کھولے باؤ جی پلیز مجھ سے بات کر لے باؤ جی باؤ جی باؤ جی او بھائی کون ہو تو اور یہاں کیا کر رہے ہو ایم فیموس ہربل ڈپلوما اولڈر فرام ڈوبا ٹیٹسی دیکھو میری باؤ سنو تم جو کوئی بیونا خبردار جو ہمارے گھر میں ہے نکلو یہاں سے ہی کے طریقے ایک سکے گھر میں آنے کا تمہارے خالو جان کو لگتا کہ میں یہاں پر ہوتل چلا رہی ہوں کہہ دو انہیں راکٹ سے کہکے بزار سے پائے مگالے میں نہیں آسے ہنری اس کی طبیعت خراب ہے میں اس کے پاس ہی بیٹھ لیں باؤ سن کو کیا ہوا ہے بخار ہے بس بکہ کام کر بیلی وہ دو انڈے اوبار کینا چائے کے ساتھ لیا میں سے کچھ تو کھنا دوں میں ٹھیک ہے عیشہ کو کہہ دے نا اچھی بنا دیا جائے یا اللہ اوہ سجو تو یہ اب کون سا پل اثر کر لیا ہے تم نے موں پہ ہائے ہائے پہلے ہی سارا خاندان میری فریشنس سے جلتا ہے انہوں نے تم ہی نظر لائے ویسے آفرین ہے تم پہ سجو پتہ نہیں کون سا گند بلا منگاتی رہتی ہو تم آن لائن وے میرے اکلوتے بیٹے کا نکاہ ہے میں نے سارے فنکشن کی تصویریں اتار کر ویٹس ایپ کرنی ہے پورے ٹرانٹو کو باؤ جی نے کہا ہے کہ نکاہ جو ہے وہ انشاءاللہ پرسو نیچے لاؤنچ میں ہوگا صرف کار کے بندے شامل ہوں گے باہر سے ایک بندہ نہیں آئے گا لہاں باہر ہاں آجو گیا ہے اوپپی جی کا گلو اچھا یہ بتا وہ ٹرانسفر ہو گیا بیلا کے نام پلارٹ ہاں کر دی ہے اور میں نے باؤ جی کو کاغذات بھی بجوا دی ہے ڈیڈ وہ کیوں ہے ڈر گئے ہاں وہ دلبر ایڈوگیٹ کی بکول پر کول ہاری ہے آپ نے پیسے ٹرانسفر کر دیا ان کو بھا یار کر دیتا ہوں میں کونسا واپس جا رہا ہوں نہ بے اے جس طرح ہی نکاند ہے تو ٹک ٹک ٹا ٹا تے واپس چلیے کار اپنے تو اس کے لئے اپنا ایک پرسنیل جیٹ خرید لیں آپ کیونکہ فلائٹ سے ساری بند ہو گئی ہے وہاں سے ہالکوٹی ترکے پر پتہ ہے کتنا نقصان ہو رہا ہوگا جو جمع پونجیئی سے ہوتے ساری ترے نقاد لگ گئی ہے اور یہ جو نقصان آپ ان تھکیوی پروڈکٹس کے ساتھ اپنے فیس کا کہہ رہی ہیں اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا سٹوپڈ امپورٹڈ ہیں کوریا کے پڑھ لے ان کا کوئی نقصان شخصان نہیں ہوتا پچائے یار ویکی باؤ جی کے کمرے سے نظرہ میرا لیپ ٹاپ لے کے آہاں اور دلبر کو پیسے ٹرانسفر کروں کہ ہی باؤ جی کے پاس ہی نہ پہنچ جائے بیلا کے نام پلوڈ تو ٹرانسفر کر دیا نا آپ نے ہاں ہاں ذرا بیتابیاں چک کرو ہاں انسم کی میں تھے ڈیالوگ ڈلیوری بھی چک کر لی ہے ہاں کتنا مسوم سمجھتی تھی میں اس کو وچوں کے ڈا میسنا نکلے آئی ہاں 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 آپ پہ گیا ہوں میں خیر جب میں آیا اپڑ لیکن بوٹے مجھے بتا او کیا کمی ہے میرے گللو میں او دھا دھا خوف گا پرسوں بچیاں دا نکال تو بھی چپڑا کھلارا پانکے بہ گئی او تجھے نہیں پتا بہت بڑی فلم چل رہی ہے اس کار میں او میں نے پتا بھی نہیں کرنا بوٹے آ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گللو کے نصیب کا ٹاکہ اسی کار میں ہی جڑا ہوا پرین لے دو اپنے خوابوں نو تکے دائے دبابنی میں نو تیرے خواب سے ہاں بختیاریا بوٹا نہیں مندہ مرے گا مرے گا کے دا پیرانو ڈا ہو مرے گللو بیٹھا ہوگا نیچے اپنی دکان کو مرے گا مرے گا خواب مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا مرے گا باؤ جی آپ ایسے کب تک مجھ سے نراز رہیں گے ایلا لاغ کر اچھو اپنی مادے بھاگی دیبرات کٹ ان ویچ کے پیسے دے دینوں پیٹھے دیں باؤ جی خالہ نذرت کی چوڑیاں کر دو دیئے واپس اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جیکمار انگل کو فون کر کے پوچھ لیں یہ لے فون اپنا پون اپنے کو لی رکھ تھی پیٹھے جی پانچ سو چھتی منٹ ہیں میرے کوئی جیدو مردی میں کر لانگا وہ نو بجے کمار روح ہو باؤ جی اس میں بیلا کا کوئی قصور نہیں ہے میں نے اس سے مانگے تھے پیسے اور تسی دوئی شکلان گم کرو سالو میں نے کسے کھوچل لال گال نہیں کرنی باؤ جی ساری زندگی کی خدمت کا یہ صلاح دیں گے اس کو ہو جاتی ہے غلطی بس بھی کر دیں دو دن سے پریشان ہے وہ اچھا تو بہتا ہو دا وکیل نا بھڑ لہو جی بہو جی نئی بات سن لیں وہ مولوی سناولا کہہ رہا ہے کہ پرسو کیگی پک n drop سروویس وہ ہم کوئی دیں پڑے گی اور راکت نوک ہے اور چکل ہے پرسوں کے لئے کوئی کام ہے تو مجھے بتا دیں میلے میٹھا ہی اتنی شرافت ہے تو یہ شونٹ نہیں کرتی بڑی اپنی اپنی فیلنگز آنے لگتی ہیں مرضی ہے جا لوجباو جی مجھے لگتا ہے کسی غلط دوائی کا بڑا ہی کوئی درست ریاکشن ہو گیا میرے پوتر میں یا آشیکہ دوں میں ملنے یا آ جی بخار جی جی لгорہے ہیں یا آج تم تو ہم سب کی صوت سے بالکلی اوپزیٹ نہیں ایسی تم لوگوں کو کیا لگتا تھا کہ میں کوئی بارہ سنگا ہوں یا میری دو کی بیجائے چارتھ اگے ہیں یا میں موز سے آگ نی کالتا ہوں باتیں بڑی انٹریسٹنگ گرتے ہیں برائسنگ سے لگتا کافی فل اف لائف ہو اور رینگنہ مجھے بڑی پسند ہیں چاہے وہ کپڑوں میں ہوں یا لوگوں کے لہجوں میں اچھا سنو وہ نام صبح کے لئے آئیم سوری لاو جی سوری آپ کو بتا ہے چاد نفل شکرانے کے ادا کی ہیں میں نے اور شکر ہے پانی سپے ہو دیا تھا کہیں وہ پانی والا پیپ اٹھا کے مرے لکھ میں نہیں مار دیا یہ آئیڈیا کیوں نہیں آیا مجھے سن لو بچ کے رہنا اس سے بہت خطناک ہے اب وکی پائی ہم نہیں ڈرتے کسی سے ہمیں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہمیں تو ڈرانے والوں میں سے ہیں کہر ساری باتیں چھوڑیں یہ لیں پیئیں گلفارم کی ہربلٹی وکی یار بیلا کو دیکھو جا کر بہت اپسٹ ہے وہ اور سمجھاؤ باؤ جی بو کہ ختم کر دیں اس سے ناراضگی اپنی تم یہ ہربل کیوہ پیو بلفارم نے بنایا میں آیا یہ لیں شاہ صاحبہ آپ کے لئے ہربلٹی ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اوے 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 اتھے جام جاو کوئی آپ کے ہاتھوں میں منگنے کی دودو لگی رہے تمہیں پامسٹری بھی آتی ہے پامسٹی ہاں ہاں آتی ہے کیوں نہیں آتی لے آتی ہے تو دیکھ کے بتاؤ نا کہ میری دسمت کا حال کیا ہے آؤ پھر چلیے بتاتے ہیں اوے ککے یہ ایشہ کا نماغ تو بھی خراب ہو گیا کیسے جوان جہاں لڑکی کو ہاتھ پکڑا کر جا رہی ہے امی اب وہ خود کو تو نہیں بدل سکتی نا ہمارے لیے تو سمجھاؤ اسے ہمارے ایسی باتوں کو اچھا نہیں سمجھتے میں اپنی خاطر کیسی کو نہیں بدل سکتا کیوں اتنا آپ سے ٹوریو بھیلا تو میں پتہ تو ہے کہ باؤ جی کی طبیت خراب ہے اسی بلے سے تو چھوڑی چھوڑی باتوں پر ایریٹیٹ ہو رہے ہیں وہ اچھا تمہیں پتہ ہے مجھے باسم نے بھیجے تمہارے پاس حیران ہو رہی ہے میں ابھی اسی طرح حیران ہو رہا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ پوزیٹیو چینج تو انسان کے اندر کبھی بھی آسکتا لیکن باسم کو چھوڑو تم پلیز باؤگی سے بات کرو تم ان کو مناؤ گے تمہاری بات نہیں ٹالیں ٹالتے تو تمہاری بات بھی نہیں ہے لیکن اس بار شاید زیادہ ہرٹ ہوئے ہیں اس لیے مان نہیں رہے مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو اندازوں کی غلطی ہے نا یہ ہی مرواتی ہے انسان لیکن تم ٹینشن نہ لو تمہارے کہنے میں بابا جی سے بات کروں تھانکیو وکی پوتر دیکھ تیری ماما کو کیا ہوا کیا ہوا ہے وہی ہوا پوتر جس کا ڈار تھا کیا؟ تیری ماما کسی کو مو دکھانے کے کابن نہیں رہی دیکھ آئی اللہ جی بڑی برنگ ہو رہی ہے نہیں سجو تیرا ممو تو بلکل فٹ ہے وہ ہو گیا لگتا کس نے چپیڑے مار مار کے لال کر دیا ہو یہ سارا کیا تڑھا نا انہی فزور پروڈکس کا ہے پتہ نہیں کیا کیا ملتی رہتی اپنے مو پر آئی شاہ دیکھ ایکسپائری ڈیٹ تک نہیں لکھی ہوئی اوئے اس کے دماغ کی ایکسپائری چیک کرواؤ اور اسے کیا ضرورت تھی یہ آل لائن پروڈکس مگوانے کی تو اسے سارے انجی کرو ایڈی میں ڈیڈی چھکو تو پر اس سے ریپورٹ جڑو بسم اللہ بسم ایک تو میرا مو پرن کر رہا ہے اوپر جللوڑ چھڑکی آ رہا ہے میرے زخموں پر بس دیکھ لیا انجام آپ نے ابھی اکھلے جافر تو سجو بیگم تمہیں کام کرو اٹھ کے شیشہ دیکھو تاکہ تم بھی ڈرو اکیلے ہمارا ترانہ نکلے بپو ٹالک پلیز ان سب کو یہاں سے نکالو مجھے بڑے انگسائٹی ہو رہی ہے میں نروس بریک ڈاؤن ہو جانا ہے سجو خالا میں تو خود شکر ادا کری ہوں آپ نے مجھے اور بیلا کو بھی کہتا یہ بھلے ماسکی اس کرنے کا تو شکر ہے بپو ہم نے نہیں کیا اور اسے کسی سکن سپیشلسٹ کو دکھاؤ اور دیکھو کشمیری سیب کی طرح مو لال سے لال ہوتا جا رہا ہے ہر منٹ میں میں نے جانا ڈاکٹر دے گول پہ بجاؤ آئس لے کر آؤں میں آئس سنگ کرتی ہوں بڑھی کو جانا ہے آہاں اور تھوڑی سی زیادہ لے کر آنا تاکہ اس کے دماغ پہ رکھیں اور وہ ٹھنڈ ہو جائے دیکھنی مو جی بہت ہو جاؤ نہیں سمتھوڑا ٹھنڈ بارشن مو جی اللہ جی اب کسی ڈاکٹر حکیم کی ضرورت نہیں ہے گلو کے اس ہربل فارمولا کے آگے ایک بار لگائیں اور ایک گھنڈے میں آرام پائیں شرطیاں اوئے رہندے یار اور رہی صحیح قصر نا تیرے حکیمین اس کو پوری کر دینی ہے اوئے پرسوں نکھا ہے اوئے انکل جی آزمودہ فارمولا ہے میرا اس میں میں نے ڈالا ہے پپیتہ کھیرا ادرک لیمون اور تھوڑایا کتھاوی ہاے 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 کتھے کی کیا بات ہے ہاے 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 سارا گتاوہ ہی بنااتا ہے اوئے اوہ کھڑ پہ ہے چینا سارے تجربے اس کے مو پہ کارے اوہ پہ ہے نا کرندیوس کر بیٹا کر جتنے مدھی تجربے کر تیرے کر کا مو ہے ویسے کوپو جی اگر لانا نہیں تے کھائی لا وہ توپیدہ انسٹائن دوائے تھو چند مارنے میں تیرے مو سے کھچ کے لاج کرے گا ہے میرا نگل جا چھو بچہ 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 کیا ہو گیا مزاگ کر رہا تھا بچہ رہا وہ احساسا وہ سواری یار اینا موم کو اسے نہیں بولنا چاہیے تھا یا کیا ہو گیا اس میں سوری مالی کیا بات ہے اور میری بھی تو فپو لگتی ہے وہ یا بات سلوکہ ہیło ہے وہ سب کی باتو نے نا انہیں پریشر ککر بنایا ہوا تھا میں نے آگے آگ دیز کر دی اور پریشر کو کر پھٹ گیا کہہ تو صحیح رہو لیکن پھر بھی میں آیا پلیز دوبارہ سوری نہ کرنا کوئی بات نہیں سجو کھالا آج کل بہت سٹریس میں اپنے فیس کی وجہ سے دو دن بات ایبنٹ بھی ہے نا تو اسی وجہ سے کہا نا کوئی بات نہیں سمجھ سکتا ہوں میں ہو بکی جی جی ریڈ پتر کاری نگالو تو ہاری ماں کو ہسپیٹل لے کے دانا ہے اچھا آرہا ہوں میں ہم گل فارم do you know any good remedy for skin اپو دو دن بعد ایوینٹ ہے نا تو skin glow کے لئے موہب بات کر لوں خود با خود گلو کرنے لگو گی کیا مطلب مزاگ کر رہا ہوں ایسے نا محبت انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے یکین نہیں آتا تو کر کے دیکھ لاؤ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لگتا ہے نہیں کسی چھوٹے شہر سے آئے ہو بڑی سوچنا بڑے بڑے شہروں سے نہیں نکلتی جتنے بھی زرخیز دیں ماغا چھوٹے شہروں اور قسموں سے ہی نکلتے ہیں ہاں صحیح بات ہے یہ تو آجا سنو ویسے تمہیں کسی ٹوٹکے کی جرورت نہیں ہے تم تو محبت کیے بغیر ہی گلو کر رہی تھانکیو لڑکی پیاری ہے مرہ جنسی کی کیا ضرورت حضیب نو یا میری حالت نہیں دیکھ رہا ہے ہلکا سا نزلہ فلو بخار ہے ٹھیک ہو جگہ جی ہاں 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 مائے لڑکی ہاں 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 ملے رہے ہیں ایسے سلیر جی ہوئی ہے پاؤنی فریکچر ہوا ملے کیا سایٹو کہہ رہا ہے تمہارا پتر اور تم نے پورے کا پورا پچتر کی لو بزن اپنے پتر پہ امجھ پہ ڈال دی ہے پچتر دنگی میں لگا 65kg ایک جانتے ہیں چلو جتنا بھی ہے یہ 65kg اپنے پاؤن پہ ڈالو ہم پہ نہیں مامو میں ہلپ کر دوں مانی کی بیٹا مجھے لگتا ہے تو اوور کانفیدنس کا شکار ہے اگر مامانی تم پہ گر گئی نا تو تمہاری فوٹو سکیٹ کا آپ ہی باہر آنی ہے پرامرو جاگے آپ ہی دور رکھیا میں نہیں چاہتے اس اسی پہ ڈالو پرامرو پرامرو یہ بات آپ کمرے سے نکلنے سے پہلے کہتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے اوہ بیٹے اکل کی بات تمہاری ماما کے ساتھ ساتھ رہ کے تھوڑی زیر بعد میرے موں سے نکلتی ہے اب چلے مناتے ہیں چلو ویسے مجھے بھی نہ انجوئے کرنے کا کھوڑا ہاک ہے اوہ بیٹے سجو سجو برو جی اس صدروں نے برانچ باسم کے نام لگا دیا اوہ 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 برانچ باری اور تیرا نہہ لہا دیندہ ہاں نیجی یہ مطلب نہیں تھا میرا میں کہہ رہا تھا کہ وہ رفاقت اور صداقت کو پتا ہے اس بات اوہ 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 دوئے دی سی لگے انہیں بائی جو کچھ بھی کراں اونا تو پوچھ کے کراں گا مجی چید ہاں اوہ وہ کونوں نے بتاہا لے میں کسی نہیں دش رہا انہوں نے بھی نہیں پتا کسی نہیں پتا جی پتا ہوندہ در فارے شور پہے جانے دیکھا جی باؤ جی چلیں اٹھیں آپ کوئی ٹیسٹ کروا کے لاتا ہوں وہ میں ٹیسٹ کرا لیا ہے پڑا تو بیلا نملا کے لیا بیلا؟ کرنا ہی تھیل پوایا ہے وہ آز نہیں آرہی میری بیلا نملا کے لیا ہے رام سے نہیں ہو تو بھی کچھ کھا لائے کنو بھی آبا آدمی آن دیو ایسا ویسا آبی باسم پائی سجیلا بھومانی کا آل نہیں پوچھا چھوڑے منہ یہ بتائیں کہ واقعی ہاتھ بات دیکھنا آتا آپ کو ایسا ویسا ابھی دیکھتا ہوں بلکہ آؤ بیٹھ کے دیکھتا ہوں میں بیلا کو تو بلا دوں بیلا کو چھوڑو ادھر آؤ بیٹھو ادھر آؤ بیٹھو ادھر باسم پائی کا ہاتھ دیکھ پہیں آج اوے ہوئے 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 باسم پائی آپ کے نا ہاتھ میں 110% love marriage ہے پتا چل گیا ہے مجھے کیا پتا چل گیا ہے یہ تکے ہیں سارے کوئی ہاتھ بات دیکھنا نہیں آتا آپ کو بھائی ڈرو اس وقت سے جب یہ تکا چل گیا پھر دیکھنا بابا بابا جی بلا ہے ابھی بابا جی میں تو کہہ ہوں کہ ایک بار ہی پھر سوچ لیں سوچا تھے میں اس سے لے بینی سے جسو میں اپنی بیٹی تھا نکال تھے بابا جی سوچا تھے بابا جی سوچا تھے بابا جی سوچا تھے بابا جی آپ نے مجھے بلایا ہے بابا جی آپ نے مجھے بلایا ہے بابا جی بابا جی بابا جی بابا جی میں یہ نہیں کہہ رہی میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ جائداد کی تخصیم شریع لحاظ سے ہونی چاہیے میں تو کیا سوچ دی میں نے خیال نہیں اس چیزا میں اپنی قبر کالی کر رہی ہے آج اب ایسی بات کیوں کر رہے ہیں میں نے انہوں سمجھا پوری جناد دا اس دن میں لوا گئے ایدی ماں دا سے میرا جڑا حصہ بڑھنا تھی اسے قیمتی جائے کار دے رہے ہمیں بوٹے او بوٹے یہ لے بختیار تو اس سے بات کرنا چاہتا ہے پوپی جی ابھی بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے فاروق اوکے کرتے ہیں بات پوپی سے بڑھ رہے ہیں نینے بھی ایسی کونسی ونڈی پڑھ رہی ہے یہاں جائداد کی سمجھے ونڈی ہی پڑھ رہی ہے جائداد کی او بختیارے یہاں تو ونڈ ونڈیاں پڑھ رہی ہے جائداد کی اور بوٹے کے ہاں ہاں اور تجھ سے بعد میں بات کر رہا ہوں لو آشکا ان لوگیں سائن کرے کاغذار دے باؤ جی مجھے یہ گھر نہیں چاہیے آپ رفی ماموں کو دے دیں گھر کے بڑے وہیں ہیں سب سے زیادہ حق ان کا ہی بنتا ہے باؤ جی آپ ٹینیشنل ایلے میں کرتا ہوں جی بات اس سے میں ذرا بختیار سے بات کر کے آتی ہوں فون باؤ جی بس پوپی بی بی سی کا نیٹ ورک شروع ہو گیا اب یہ خبر پھیل دے گی پورے پاکستان میں آگ کی طرح باؤ جی آپ کے کرونا کی رپورٹ نیکیٹے پاگے اللہ تیرا شکریہ رہا ہوئی اے کرونا تو بہت آتے ناسور پھیل گیا دنیا سے بغاث دا حسد دا لالہ دا رشتیاں دی بے قدری دا صحیح کہہ رہے ہیں باؤ جی اسی وجہ سے دنیا پہ عجیب عجیب سی آفتیں آ رہے ہیں اے اے حسکا اے حسکا مکے تے ایس آفت بارج دی کچھ پوچ کتے تک میرے تیرے کرائیں زرولتا رہے گا دیکھ میں جا رہا ہے لماوں ہی جا رہے ہیں جی جی یہ رستو کا بھی کرتے ہیں کچھ اے لیس کے استاد کا کر لیں بندوبست ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری سکن تو کمپلیٹلی ہیل کر گئی ہے اے اینی رولہ ڈالا ہوتا تم لوگوں نے میں تیان نہیں آ چل جاؤ کے فڑا فڑا سے آلکوٹ تا پھر ہی لا آئیے میں کیوں کیوں لا آئیے کیا ہو گیا پپی جی پھر دن میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ لیا اوہ نہیں نہیں میں بڑی گرما گرم خبر لے کے آئی ہوں یہ جو تیری سجو ہے نا اس کی سری تیرے قدموں میں آن پڑے گی ہاں نہیں ایسا صرف آپ کے خواب نہیں ہو سکتا ہے تو پھر خواب کی تبیر بھی سن لو بڑی وند وڈیاں ہو رہی ہے بھوٹے کے جائداد کی پر بیلا نے صاف منع کر دیا کہ مجھے کار نہیں چاہیے یہ رفاقت کو دے دو واٹ پڑا نا کیسی گرما گرم خبر لائی ہوں میں یہ ہوائی کس نے اڑائی ہے یہ ہوائی نہیں ہے ٹھکائی ہے ٹھکائی تیری اور اس سجو کی میں نے اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنایا کسم لیا میں بیلا سے پوچھ کر آتی ہوں اے ہیلو ذرا تمیز سے میں کہتی ہوں یہ لڑکی جو ہے نا یہ کسی اور چکر میں خدا کا واسطہ ہے اپنے منڈے کا نہیں کہیں اور ٹھکانہ کر دو پوپی ابھی دو تمہاری یہ بات سن کر نا مجھے چکر آ گیا خبری ایسی تھی چکر تو آنے تھے بھئی بوس بوس ارے آپ یہاں لیٹ کے بالو شاہی کھا رہے ہیں باہر باؤ جی کی بالو شاہی میں سب کے پھٹے چک دیئے ہیں کیا؟ انکار کر دیا بھی کسے شادی سے نہیں انکار کیا ہے اس گھر کی ملکیت لینے سے اور اس بات سے باؤ جی بہت خفا ہے آپ چل کر دیکھیں نا میرے دیکھنے سے کیا ہوگا ہوگا تو وہی جو باؤ جی چاہیں گے ارے باؤس ہوایں اُلٹی ڈائریکشن میں چل رہی ہیں کسی بھی لمحے کسی کی بھی پتنک کٹ سکتی چلیں نا یہ کیا تم نے نونسنس حرکت کیا لٹل پرنسس ایسے تھوڑی ہوتا ہے گھر اپنے نام کراؤ مانی یہ گھر پہ میرا کوئی حق نہیں ہے اگر کسی کا حق ہے تو وہ سب سے ہاتھ ہے ریفی مامو کا ہے ہاں تو تمہارا کے خیال ہے باؤ جی نے ان کو کچھ نہیں دیا ہو نا یقیناً دیا ہوگا لیکن پھر بھی یہ گھر تو میرا نہیں ہے نا گھر تو تمہیں لینا ہی ہوگا بیلا یہ اسٹیوپیڈٹی نہیں میں نے تمہیں کرنے دینی کسی طرح سے بھی ایم سوری مانی لیکن میرا زمیر مجھے جازت نہیں دیتا تھا ٹھا ٹھو میں جائے تمہارا زمیر ویسے بھی تمہارا زمیر سے پوچھا کس نے ہے ہاں جاؤ ہاں دیکھو نا بیٹے ایسے نہیں کرتے اس ویری انوائز آف یو مانی یہ گھر میرا نہیں ہے اور اس چیز کا حساس مجھے بچپن سے ہے میں تو اللیڈی باؤ جی کو انکار بھی کر چکی ہوں انکار ہی کر چکی ہو نا کوئن سا کوئی پتھر پہ تم نے گوڑی سلکیر کھچ دیا ہے جس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا ویسے بھی دیکھو نا ڈالنگ تم نے تو باؤ جی کی دس سال میں دن رات اتنی خدمت کی ہے میں تو کہتی ہوں کاروبار میں سے بھی اپنا ہی سامان ہوں مانی مجھے سب کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ وہاں جا کے انگریزوں کی ہانڈیاں نہیں مانگ سکتا تمہارا کے خیال ہے ایسی میں نے اجازت دے دی اس کو یہاں پہ رکھنے کی مانی ویکی تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ باؤ جی کی وجہ سے یہاں رکھ رہا ہے وہ جو مجھے کہتا رہے میں تو اس کا برائیٹ فیوچر ذہن میں رکھ کے میں نے یہ فیصلہ کیا اور دل پہ ایڈا وڈا پتھر رکھا ہے میں نے کوئی ماں چھوڑ کے جا سکتی اپنے بچے کو بچے کو وہ تو بیلا کی کمرے میں ہے تیرا بیلا کی کمرے میں جانا بہن ہے یا ویزا لگوا کے جانا پڑھتا ہے بلال آتا ہوں ایسے گھر تو ہے وہ ایڈوکیٹ زہیر صاحب آگے ہیں جنہیں بلوایا تھا انہاں اگر میں ایک وگیل کم چاہ تو جو صاحب بلوا لیے چلو شابہ جاؤ جا کے باؤ جی سے بات کرو نام کراؤ اپنے گھر میں اورگر میں نہ جاؤں تو ٹھیک ہے پھر میں بھی اپنے بچے کے برائٹ فیوچر کے بارے میں کچھ اور سوچوں گی جاؤ پھر جاؤ جاؤ سوچوں جا کے سوچوں بیلا تیری قربانیاں دی ضرورت نہیں باو جی میں تو ہن دون بچوں کے گوڈ فیوچر کے لیے سب سمجھا رہی تھی اس کو کی سمجھا رہی تھی کی وہ دی سمجھے چاہے یا نہیں آئے میری سمجھے چاہے ہونڈ میں کنڈی ہوئی کنڈی ہوئی کنڈی ہوئی بکی داد بیلا زہ دکھا نہیں کرنگا ہائے ہائے باو جی ہم نے تو اپنا پلاڈ بھی اس کے نام رجسٹر کر گیا اے ہائے انہیں کڑوڑوں سے کارتے لعنت پیشتی ہے تیرا پلاڈ کی ہوتے سب نے باو جی آپ تو ایسی بات کو اتنا بڑھا رہے ہیں ای ڈن مین نیٹ اٹ اٹ آل بتاؤ بیلا پلیز ہیلپ می باو جی وہ تو ایڈوکیٹ زہیر ساب آئے آپ سے ملے تیرا پلاڈ جنو مل جائے اور ای ریشتہ جنو کڈیمی نہیں ملنا جا دس دے جا دے جا گے سار ایک کہنا جارا ہائے اللہ باو جی باو جی باو جی ای ڈیڈ ناوٹ میں دیس باو جی باو جی پلیز تم لوگ سمجھاں کیوں نہیں رہے باو جی پلیز لیسن ٹو می باو جی میرا یہ مطلب نہیں تھا پلیز لیسن ٹو میرا یہ مطلب سی سٹھو یہ لڑو تیری اولاد نا نا ہم با تیر میں بیلا دا رشتہ دے دینا سی پلیز لیسن ٹو میرے باو جی ہوا کیا ہے انکار کیوں کہہ رہے ہیں باو جی بتائیں تو باو جی کیا ہوئے باو جی کو کیوں انکار کرہ رہے ہیں میری کچھ باتیں سن لی ہیں باو جی نے کیا باتیں بیلا سے میں کہہ رہی تھی کہ گھر کیوں نہیں قرار رہا اپنے نام کون سا گھر اور یہ ہی گھر جس میں تو رہے ہیں اتنی سٹوپڈ لڑکی ہے کہتی ہے نہیں میں نے اپنے نام نہیں کرانا اپنے بڑے ماموں کے نام کروانا ہے ان کا پہلا حق بنتا ہے چلو ہو کسی نے تو میرا حق مانا چاہے وہ میری بانجی سے ہی آہو پاہیں تو آڑیاں تھے پنجوں ہی کے اوچے سیرکڑائی چھ گھر بھی مل گیا اور گھردماد بھی مل گیا تو آڑے تھے وارے نے آ رہی ہو گئے آہ تو ٹھیک ہے نا جیسی نیت ویسی مراد ہم نے کوئی کسی کراہ میں روڑے نہیں اٹکائے تھے اسی لئے اللہ پاک نے مارے راستے بھی کھول دی ہے اچھا کرو اور خوش ہو جاؤ خوش کیاں منا ہو کیونکہ باہو جی نے اس کا اور بیلا کا نکا منسوخ کر دیا ہے آہ تو تیری نیت کھل کر سامنے آگے ہوگی آہ ہاں 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 میں کوئی انٹریسٹی نہیں سیاں ہاں 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 چار دن نہیں ساں مرچا لگ گئیاں تو اسی فڑا فڑ پہنچے کے کیسے ہی گھتے پچھو ساری جائدان اپنے نارا لوالی یہ کڑے تو اسی مسوما نہیں ہیں بڑے بیبے آہ بس بس شو بس ہن گل نہ بدا گال سنو میری میں نوہ دایتانا کرو اپنی کڑی نو ذرا چیک آؤٹ کر کیا ہو دیکھیں کی سواب ہے وہ پراہ تو میں نا مبارکو دوسری مگنی بھی ٹوٹ گئی میری تیسری بھی ٹوٹے گی انچاللہ چوتھی بھی جہاں بھی جاؤ گی پلٹ کے میرے پاس ہی واپس آگی سوچا تھا ساری زندگی بات نہیں کروں گا تم سے لیکن یہ جو محبت ہوتی ہے نا بہت ہی دھیٹ بنا دیتی ہے انسان کو لیلا مان کیوں نہیں لیتی ہو کہ قدرت ملانا چاہتے ہی ہم دونوں کو میرے ماننے سے کیا ہوگا کم از کم اور لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے سے تو پچ جائیں گی نا یہ روگ لیار وہ پیا پیار ایشا کے ساتھ بہت ہی 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 ہے مہت ہی ہے ایشا کے ساتھ تو میرے مجھ سے زیادہ کوئی خوش نہیں رکھ سکتا میں اتنی بہادر نہیں ہوں باسم اگر میں اتنی بہادر ہوتی تو اتنے ساروں تمہاری محبت کو اپنے دل میں نہیں چھپا کے رکھتے کبھی نہ کبھی تو اپنی زباں پہ آنے دیتی ابھی بھی خواب دیکھتی ہو بزنس کرنے کے پیروں پہ کھڑا ہونے سے پہلے اپنے دل کے آگے تو کھڑا ہونا سیکھ لو میں نہیں کھڑی ہو سکتی باسم میں نہیں بتا سکتی کسی کو کہ ابھی سے نہیں بلکہ اتنے سالوں سے میں تم سے محبت کرتی ہوں اسی لئے تو فوراً میں نے امی کی جونری لے لی تھی تمہاری ساری غلطیاں اپنے سر لے لی تھی میں یہ کسی کو نہیں بتا سکتی میں تو بتا سکتا ہوں پیلا پلیس ایک بار اجازت تو دو بس ایک بار ابھی بھی وقت کی دور ہمارے ہاتھ میں ہے پلیس پیلا میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے اگر میں نے وکی کے رشتے سے انکار کیا تو ساکی مامو ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے باسم اور اگر تم نے انکار کیا تو رفیم مامو سارے تعلق توڑ دیں گے باؤ جی سے میں ٹھیک ہا اٹھا رکھا ہے ساری دنیا کو خوش رکھنے کا اس لئے کہ میرا کوئی نہیں ہے میرے باؤ جی کے سوا اس سے زیادہ انسلٹ نہیں کر سکتی ہو تم میری موسیقی 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 کیا اسے چیٹ کیا تم پر ہاں جی چٹ کیا مجھ پر یہ تو دوسری والی تھی پہلی والی نے تو اس سے بھی زیادہ ورڈیڈس کرائی تھی مجھے کیوں اس نے کیا کیا کرنا کیا تھا پہلے مجھے کہتی ہے میرے اببہ کیانا اب بپئی رہتا ہے اس کا علاج کر دو میں نے کھا کوئی بات نہیں ہونے والا سوسرہ علاج کر دیتا ہوں اس کے بعد ایک دن آکے مجھے کہتی ہے گلو میرا رنگ نا ساملا ہوتا جا رہا ہے مجھے رنگ گورا کرنے والی کریمی بنا دو میں نے کہا کوئی بات نہیں ہونے والی بی بی ہے بنا دیتا ہوں لو جی کریم بنا کر دیا ہے ہفتے بعد اس کا رنگ نا چٹا سفید ہو گیا واقعی ہاں جی لیکن منگ نہیں منگ نہیں اس نے اپنی خالا کے منٹے کے ساتھ کرا لی یہ تو اس نے بہت غلط بات کی اور چلو جو کیا کیا نکال نہ کرتی کوئی بات نہیں لیکن وہ ہر بل کریم کے پیسے تو دے جاتی پورے آٹھ ہزار کی جڑی بوٹیاں لیکن اے ڈیو ڈبی بنائی تھی میں نے بہت ایکسپینسیو تھی گلو فام تم نے بڑے کیوٹ ہو اگر میری منگنی نا ہوئی ہوتی نا تو میں کر لیتی تم سے شادی علامہ محمد اکبال کا شیر ہے نا پاوستہ ریش جر سے امید بہار رکھ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے مطلب سمجھ نہیں آیا نہیں جی میں سمجھاتا ہوں دیکھو میں تمہر ہاتھ دیکھا اور میں کھا تھامنہا hat没 ر Áنےira آ کھے اکے مجھے کٹھر کر رہتا ہاں میں کھل رہے ہوتی Siri کی آنان فانان نکھا گی تو سمجھ آئی فیلنگ ہو اپل آہ... you are so funny آہ... کھیلو نا... پلیز ایشا مجھے کچھ بات کرنی ہے بات سنو ہاں... میں کھیل رہی ہوں کھیل کر آتی ہوں امپورٹنٹ بات ہیں میں بھار بیٹ کر ہوں آؤ بھار اسکیوز می جی او یہ کدر لیا گیا اسکو بلو او میں تیرے ست کے جم تیرے قدم تو بڑی مبارک ہے کیا ہوئے دادی میرے قدموں نے کیا کر دیا تیرے ہاتھی نا بوٹے نے بیلا اور ویکی کی منگ نہیں توڑ دی او دادی میں کیا کروں بیلا کو دادی او میرا تو دل آ گیا اپی کشمیچ کی ہزی پہ کیا سونا ہستی ہے میرا دل چاہتا ہے پوری زیدگی نا پیار کے مربعے کوٹ کو اٹھ کے نا اس کو کھلاتا رہو اوڑی نا پورا کشمیری سیپ کا مربعہ لگتی ہے مجھے لگتا اس نے ہماری باتیں سن لیا دادی سن لیا تو سن لے بلکہ پوری دنیا سن لے گلفام شادی کرے گا تو عیشہ سے کرے گا اور اس کے لیے مجھے اس کے مہباب کے گوڑے ہی کیوں نہ پکڑنے پڑے اور گوڑے پکڑنے کے لیے مجھے مریقہ ہی ہونا جانا پڑے گلفام عیشہ سے ہی شادی کرے گا گئی کرے گا یہ اور یہ بکی یہ سب کیا ہے وہ ہی جو تم دیکھ کر سن رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ میری سکھ سینس بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اپنی سکھ سینس کو چھوڑو مجھے تو بیلا کی سینسیبیلیٹی بہہرت ہو رہی ہے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتی ہے وہ کیا کہہ سکتی باسم سے کوئی بات ہوئی ہے تمہاری نہیں انگیجمنٹ سے پہلے تو بات کرتا تھا لیکن جب سے بات پکی ہوئی ہے اس کا بہیویر کچھ بدل سکے مجھے اچھا پیل حال دو تم اندر جو نہیں کسی سے بات مت کرنا ہے اس بارے میں میں ذرا بیلا کی فرنڈ سے بات پڑھوں جاؤ اندر کسی کو بتانا مجھا مجھے اسلام بیلاepherے مجھے تقریب مجھے اس نے بلایا تھا تو بیلا تو اندر ہے لیکن فلحال مجھے آپ سے کچھ بات پڑھنی ہے آپ سے جی آپ سے اسے ناب اور کیا چاہیے آپ کو صدر والی برانچ زمزمہ کی دونوں دکانیں ڈیفنس والا فلیٹ سب دے تو دیا ہے باؤ جی نے سی بات کی تشریر مندگی ہے یہ تو مچھ ہی نیمی ہو گئی اپنی آنک سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں چھوڑا ہوں بسے عاشق صاحب آپ بھی کمالی ہیں جب تک باؤ جی نے اعلان نہیں کیا تھا تو دن رات صبح شام مجھے باتیں سوناتے ہی رہتے تھے حاج انہوں نے پراؤپرٹی دے دی ہے تو بھی سوق منا رہے ہیں بھولی یہ لوگ کے اسی بات کا تو دکھ ہے ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں پچان سکھا باؤ جی غصے میں چھپے ان کے پیار کو کوئی نہیں میں تو باپ کے پیار کو سمجھتی تھی پر آپ نے بھی باؤ جی کی بہت خدمت کی ہے سواتے بٹی کیا فائدہ خدمتے کار کر کے تو تمہیں سناتا رہا جتاتا رہا میں تو ان کے ایک ہاتھ کا دیا نہیں دے سکتا جو میرے سر پر رکھا انہوں نے اس وقت جب ساری تمہیں دبکار دیا تھا دے سکتا ہو بھولو ہم پائیں رفی اور ساکی بیویوں کے ساتھ باؤ جی کی کمرے میں بیٹھے ہیں ہاں بھی چل جاتے پتا تو چلتا کہ کیا بات ہو رہی ہے سارے احتیار ہی ڈال دی ہیں انہوں نے ٹوٹو انسان کے دل سے جو ساز بجتا ہے نا مجھ سے نہیں سنا جاتا مجھے تو شاعر صدائی بنا دیا ہے باؤ جی ابا جی کوئی آیا کہتا ہے ایڈوکیٹ آشک حسین سے ملنا ہے کون بھئی اوڈا نہیں کوئی کہتا ہے کہ اپنا کیس ڈسکس کرنا آپ سے کہہ دے اسے کچھ نہیں بچا آشک حسین ہے ڈوکیٹ کے پاس میں نے تو کہا ہے کہ آسمان کی چیل چوکٹ کی کیل اور کوڑ کے وکیل سے بچو لیکن نہیں مانا تو بھی کافیہ سے کافیہ ملا رہے ہیں بھئی بڑا ترمہ آیا ہے کوئی جو اس بات سے بھی نہیں ڈیرہا کون ہے چل ہاں ہاں بھئی کدھر ہے کلائنٹ میں ہوں گلائیٹ یہ کیا فلم ہے بھئی آپ کی فیس فیس دے کے تو مو بند کر آ رہا ہے میرا نہیں اببہ جی یہ مو کھولنے کی فیس ہے کس کے سامنے باؤ جی کی عدالت میں کس خوشی میں اپنے بیٹے کی دل کی خوشی میں بہتا بھرے سگیر پاکو ہید کا دیو داس نہ بند فیس پکڑا اور کیس بتاؤ میں نہیں拍ہ Gonna ایک سکنڈ گوچھا تو نہیں کریں گے مکل نہیں کریں گے بہتا شاید موسیقی 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 اس لئے تو میں پیار کرتا ہوں اسے ترس می وکار آپ بہت اچھے انسان ہیں آپ کو تو شاید بیلا سے بھی اچھی لڑکی مل سکتی ہے اور وہ کوئی بہت اچھی بیلا کی دوست بھی ہو سکتی ہے جی سواری یاد never mind وہ کیا میں کافی زیادہ شوق ہوں نے اس لئے نگلنے کی کوشش کر رہا ہوں اسے جی امی جی ایک دم سے اچانک کیسے کتنا ہے بی پی اچھا اچھا پریشان نہیں ہوں جی جی بس میں بھی آرہی ہوں جی اوکے 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 اللہ حافظ خیریت ام سوری مجھے جانا ہوگا امی کی طبیر ٹھیک نہیں ہے آپ پلیز بیلا کو بتا دی جیگا کہ میں چلک کر چکر لگاؤں گا آپ اگر بیلا کو پلیز خود بتا دیں اچھلی مجھے بھی بہت لیٹ ہو رہا ہے میں اس سے فون پر بات کر دوں گا میں دروپ کر دوں آپ کو نہیں سو کے باہر گاڑی اور ڈرائیور میں سلی جانا ہوں گی لافرس ہاں بھئی ویکی کدن اور میرا مطلب ہے کیا ہو رہا ہے یار سجیلا پھوپو نظر نہیں آرہی کھی دے رہن دیکھو ان کے لیے نا میں تازہ الویرہ لے کر آیا ہوں اس کو لگانے کے بعد نا ان کی جو سکن ہے نا بلکل ترو تازہ ہو جانی ہے بلکل کلین ابھی میں جانا ان کے پاس پڑھنا تمہیں کلین بولٹ کر دیں گی وہ اچھا پھر آسا کرتا ہوں کہ اس کو پیک کر کے نا ایشا کو دے دیتا ہوں ہوش ہو جائے گی ایشا پھر یہ تو ہے ایشا کا بہت خیال آ رہا تمہیں یار وہ بچمن سے ہی نا مجھے شہر کی سٹریٹ فارور جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑی اچھی لگتی ہیں جب میں اتنا گو تھا نہیں یہ زیادہ چھوٹا ہو گیا اتنا گو تھا دیان سے کہیں ٹھوکر نہ لگ جے اے تو فکر نہ کر گلو کی دو آنکھیں آگے ہیں نا تو دو آنکھیں پیچھے بھی ہیں سنبھال کے چلتا ہوں میں اے بچ کے بھائی بڑی کالی زمان ہے تیری باب جی وہ سچوں کی طرف سے میں مافی مانگتا ہوں آپ سے اے بھائی بھائی طور پکھنو دینا کار میرے نا دے جی گل سنو سارے سنو کان کوہل کے کی کہہ رہا ہے آپ حكوم کریں باب جی یہ یہ رجسٹری ہے اسکار دنی جیسے سی آئے سو سارے پچھے پیسوں نہ آئے دو تے وہ جڑی فائل ہے وہ ببو بوٹا اور سویشٹ دیئے تے وہ جڑی فائل ہے وہ دیفر مضالے پلاتان دیئے تے اے 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 نو ایک لو ہے زمزمہ دی جڑی مارکٹ ہے نا اندر ساگیاں دکانہ ہے وہ دی فائل ہے پر بھو جی آپ یہ سب کچھ ہمیں کیوں دے رہے ہیں وہ اس وقتے دے رہے ہیں کہ تُسی اے صرف سے آئے سو رہے ہیں ہاں میں جاننا ہاں تُسی اے تُسی آئے لاؤک ڈاؤن ہو گیا تُسی لاؤک ہو گیا تُسی کہہ کہ تُسی سے چلا جانا سی یہ بڑھے نو چھٹ گئے ہیں ہاں ببو جی ببو جی خدا کے لئے ایسی باتیں نہ آگا رہے ہیں بسی آردو خدا آردو بھائے اے نا چون نا بول سارا کچھ دیتا تنو یاد بن مانگے دیتا اے محبت نہ کر وہ بھی اثاثن ہے کہ میرے مرد تو بات تُسی ایک دوجے دی بوٹیاں نہ خاؤ باؤچی باؤچی یہ تو آپ کی سندگی بھار کی کمائی ہے میری عمر پڑھتی 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 کمائی ہے میری دس سال پہلے میں مجھڑ کے چلی گئی ہے کمائی تھی میری لٹ گئی ان کی یہ چند سانے چڑھے باقی نیوڑ پڑھتی کھارا کھیلیں باؤچی باؤچی ہم یہ فائلے نہیں لیں گے باؤچی باؤچی نہیں باؤچی یہ تاڑی آنے لہلو 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 میر بار یہ تاڑی تُسی تشریف لے ایک قیمت سامنے لڑا انہاں انہاں دینا دی جنہیں تُسی مینود دیتے میں بڑا شکر گدا رہا تھا میں کرونا دا بھی بڑا شکر گدا آپ کے دیتے میں کرونا دے میں کرونا دا بڑا شکر کھارا میں کرونا ہی کارو چوٹا میں کرونا ہی مانپ کا شکر گدا میں کرونا ہی بڑا مہربانی کرونا دیتا بھی میں بکتے ہیں گووووو یہ پشیز کل اتھے ہی رہ جانا کباریچ کسی نے لہ کر نہیں جانا اچ میرے کول نہیں ریا کل تاڑے کول بھی نہیں رہنا یڑی فسل بو گئے وہی کل کٹ ہو گئے پرباو جی وہ ہمارا وہاں پر مستقل رہنے کا کوئی رادہ نہیں تھا میرا بھی ہونے رادہ نہیں ہے تھی رہن دا میں بھی ہونے چلائی جانا اپنا مل کا پڑے رشتے پلاہ دیو بس مرحن تو بعد دفن ہونا سے آجا لاک ڈاؤن سے کھڑ لگ گیا ناک ڈاؤن سے کھڑ لگ گیا لاک ڈاؤن سال پہلی لگ گیا وہی چھ جوڑے ہیں ایک وائیرس یا تین رہے ہیں رب بھی رب ہوئی پترو ایک وائیرس نے سارے آدھیوں کا آدھا سی چکو پڑو پہلا لایا یا موسیقی موسیقی ایتی بھیکی اپسی طرح موسیقی موسیقی ان بینگلز کے پیچھے چپی پیلنگز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو بہت ہی پیاری ہیں لیکن اس سے بھی پیارا وہ جذبہ ہے جس جذبے سے ہی خریدی گئی بیلا بیلا جو کچھ بھی ہوا میں نے جانبوش کا نہیں کیا I'm sorry for that It's okay باسم کہتا ہے کہ تم زیادہ در کسی سے خفا نہیں رہ سکتی خفا نہیں تھی بس تو اسا ہرڈ ہو گئی تھی ہرڈ؟ ہرڈ تو تم نے بھی مجھے کیا اسے سب چھپا بیلا میں تو سمجھتی تھی کہ ہم اچھے دوست ہیں میں نے تم سے کیا چھپایا ایشا اپنی محبت؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ تم اتنی آسانی سے اپنی محبت کسی اور کی جھولی میں کیسے ڈال سکتی ہو؟ میں اتماعی بات سمجھی نہیں بہا ہوں سمجھی تو نہیں تم مجھے تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس پورے خاندان کو صرف تم جھوڑ کے رکھ سکتی ہو؟ اور یہ خاندان کیا صرف نئے رشتوں کی وجہ سے جھوڑ سکتا ہے؟ دیکھو بیلا بات سمجھ مجھے بس اتنا ہی انٹرسٹ تھا کہ وہ ایک good looking اور اچھا انسان ہے اور اب ضروری تو نہیں کہ شادی سے پہلے ہی محبت ہو آئی تینک سو کہ شادی کے بعد بھی محبت کی جا سکتی ہے آنی ایشا تم یہ سب کیوں کہنے ہو؟ یہ اسب تینک سو قائلیت ہے اگر تم اپنے پیار کے لیے اس ٹائر نہیں لے سکتی ہو تو میں اپنی لائف کے اس ڈیسیزن کے بارے میں ضرور دوبارہ سو سکتی ہو بیلا I swear تم مجھے بہت عزیز ہو and I am really sorry for what so ever happened because of me ایشا چلو آپ بوجو بوجو کھیلتے ہیں بوجو میرے ہاتھ میں کیا ہے کیا ہے یہ دیکھو ایلو بیرا تمہاری خوبصورتی میں مزید اضافے کے لیے مجھے اس کے کیا ضرورت تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اسے تمہاری ضرورت ہے جب یہ تمہاری جلد پر لگے گا تو اس کی قسمت نکھر جائے گی قسم سے بڑی دور سے لے کر آیا ہوں اس لیے کہ تم سے بات کرنے کا بہان نہ مل سکے کیوں بہانیں تلاش کرتے ہیں مجھ سے بات کرنے کے آؤ یہ تو پتہ نہیں ہے مجھے لیکن لگتا ہے بڑا سٹرونگ کنیکشن ہے بات تو بتاؤ کیا انسان کی قسمت واقعی اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں چھپی ہوتی ہے انسان اپنی قسمت نہ خود بناتا ہے مجھے تو یہ پتہ ہے تب یہ بازگاہ دادوں کو یہاں بھیجا تھا وہ تو اپنے پوتے کی محبت میں آئی تھی انہیں لگتا ہے کہ ان کے شہزادہ گلفاہم کے لیے ساتھ سمندر پار سے کوئی پری آئے گی جس کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں گی براؤن بال ہوں گے اور تھوڑے نیلے بھی کافی اچھا فلٹ کر لیتے ویسے تو پریوں سے نہ فلٹ نہیں کیا جاتا دل کی بات کی جاتی ہے جو آدھی میں نے کر دی ہے پھل ہل میں جا رہی ہوں اپنی قسمت بنایا سنو جہاں چھوڑ کے جا رہی ہوں نا وہیں ملوں گا چاہے تو آزما لینا آئے گی آئے گی میرا تو دل کرتا ہے کہ یہ زمین پھٹے اور میں سما جاؤں اس میں پائن میں تو خود باؤ جی کو مو دکھانے کے قابل لے رہا میں اپنے بچوں کا فیوچر بناتے بناتے پتہ نہیں کیسے بھول گیا میں کہ ہم بھی تو فیوچر تھے نا اپنے باپ کا پائنے میری مد تو سجو نے مار رکھی تھی کیوں میں تیری پڑ پڑیاں دے کلاشن کوف رکھی اللہ نے برین دیا تھا یوز کرنا تھا چلے برین دیا تھا یوز کرنا تھا تمہاری باتیں اور تمہارے تانے اور تمہارا رونا پٹنا کسی کلاشن کوف سے کٹن نہیں ہے رفی میں تو کہتی ہوں یہ سارے کاغذات جو ہے نا بہوچو کو واپس کر دیں دیکھ لیکی میں نے نا فیصلہ کر لیا ہے چاہے تو مان یا نا مان کیسا فیصلہ میں نے چند دن کے لیے جا رہو امریکہ واپس اپنے کام شاہب نپٹانے واپس آکے میں نے پروپر باؤ جی کا ٹریٹمنٹ کروانا ہے اور ایسے بھی جو سکون مجھے یہاں آکے ملا ہے اتنے سالوں کے بعد میں وہاں جا کے نیند کی گولیاں نہیں کھانا چاہتا وہ تو ٹھیک ہے پریشہ مانیں گی میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتے چالو این ہوں نمائی بام پارن آگئیے ہاں صحیح لگا آپ کو سجو خالہ میں باسم سے شادی نہیں کر سکتا آپ باو جی کو بتا دیجئے گا تر دماغ خراب تو نہیں ہو گیا کیوں موم اس میں دماغ خراب ہونے والی کیا بات ہے ہم دونوں میں بہت سارے ڈیفرنسز ہیں اور ایسے لائف پارٹنر وہ مجھے سوٹ نہیں کرتا آبے بولے کن کیوں سجو خالہ آج سے 29 سال پہلے آپ نے بھی تو انکل مرتضی سے شادی کے لئے انکار کر دیا تھا نا اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کے لئے سٹینڈ لے سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بے وکوف لڑکی سمجھ دے کی کوشش کرو بیلا اور ویکی کا رشتہ آلرڈی ٹوٹ چکا ہے تم بھی جا کے باو جی کو یہ بتاؤ گی تو وہ کتنا ہٹ ہوں گے ڈاڈ ان کا رشتہ باو جی نے خود ختم کیا اور باو جی کو خوش کرنے کے چکر میں میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا چپ کرو تم بس صبح کہہ دیا نا باسم سے ہی شادی کرنی ہوگی تمہیں کیوں ہوگی آپ لوگ ایسے زبدستی کر سکتے ہیں عیشہ کے ساتھ ہم لوگ ہم لوگ اپنا فیصلہ بہتر طریقے سے لے سکتے ہیں ہم لوگ خود سوچ سکتے ہیں جیسے دس سال پہلے آپ لوگ سوچ کے گئے تھے شات اپ چاندلانی ہوں میں آپ کی لالچ کی ورہ سے نا میری زندگی پہلی برباد ہو چکی ہے میں مزید آپ کو اجازت نہیں دے سکتا اس چیز کی عیشہ تم جو باو جی سے بات کروں دیکھا آپ نے لادر سب اس اولاد کے لیے چھوڑ کے گئے تھے ہم اپنے بڑے ماں باپ کو اور یہ دیکھو یہ اولاد ہم ہمیں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھتی پائن تو میرا مستقبل کسی اولڈ ایج ہوم میں نظر آ رہا ہے موسیقی 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 وہ صدقے ہوئے thank you most welcome موسیقی 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 بیلی تو اتھے آلی تک بیٹھی وہ آپ کو میڈیسن نہیں دی تھی نباو جی باو جی بڑی جلدی خیال آگیا تھی نو میری دھوائی تا باو جی ام سوری پلیز مجھے معاف کر دیں باو جی اکل تے نہیں آنے کتی بھی موسیقی بکی تو انہوں آشک نو تیفی نو بلا کے جا ملا تو جا جا انہوں فیتے نو کہے فوراں آئے میرے کو جا باو جی اس وقت آہ اس وقت اپنی غلطی تا جدو بھی پناہ لگے احساس ہو جائے اسی ویلے درست کر لانی چاہیے جا چلا چلا موسیقی 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 جی تو بہت پریشانی ہو رہی ہے باسم پیشی ہوگی میرا کیس جو چلگی ایڈوکیٹ آشک حسین کے پاس کیا مطلب فکر نہ کرو یہ کیس نہیں ہا رہے گی پکا باسم تم نے کیا کیا ہے پیشی پہ جا کے پتہ چلے گا چلا آجو 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 بہت چلے گا ایڈوکیٹ کسی کو نہیں کتا سکتے تو بتا سکتے اللہ پلیز ایک بار جازت دو بس ایک بار برگی یہ کیا ہے باو جی ٹڈ فار ٹیٹ لیکن یہ ویڈیو ایڈیڈی کالیٹی دے جیوہیں تُو ریکارڈنگ کی دیتی سجو دی سجو دی اس جو دی پتر نے تیری ریکارڈنگ کرتی ہے اس کو کہتے ہیں ادلے کا بدلہ ٹڈ فار ٹڈ بابو جی ایم سوری بابو شاہی یہ غصہ میں نے پیٹھے تنی تیرے پہ تو انہا خمزر سمجھ لیا اپنے بابو جی تھی اعتبار نہیں کیتا بابو جی میں نے اسے بہت کہا تھا لیکن بابو جی میں نے اسے بہت کہا تھا لیکن بابو جی سلمان شاہ پوری کرنے ہم بابو جی گڑی لینی ہوئے بابو جی بابو جی دکان دے کو کم ہوئے تھے بابو جی بابو جی بابو جی اپنی زندگی دینڈا بڑڈا فیرسہ کرن لگے اببا جی اببا جی بابو جی اتنا یہ بغیرت ہے جی مجھے کہنے لگا ساری زندگی آپ نے کیس ہی ہارے تو اپنے بیٹے کی محبت کا کیس تو جیت لیں زندگی میں تھی دو کا چین ہی لا گے بہ گیا میرے کل میں اور گیا کرتا جی اب ایک کوئی ایک اولاد ہے اوپر سے پودک کے ایشا اور بکی آگے بیچ میں رہی سہی کسر راکٹ نے پوری کر دی ترلے منتے کر کے سب سے بڑی بات یہ جی کہ پیس بھی تو لی تھی نا اس سے پھر پوری تو کرنی تھی بابو جی اس کو تو میشہ سے ساری مٹھائی میں پیٹھا ہی پسند ہے میں تو بہت سال پہلے ہی سمجھ گئی تھی جب یہ چن چن کی مٹھائی کے دبے میں سے پیٹھا نکالا کرتی تھی پر سچی بات ہے مجھے اپنا کاکا کبھی سے کابی لگا نہیں کیوں جی مجھ میں کندے لگے میں بیٹا تو چلتی پرتی سہ ہے وہ جاندوری ہو تا جس کو کندے لگے ہوتے وہ جو کھیت پر بات کر دیتا بلہ ہاری بانو شایدی خیار کرے ہم اے بیلہ ہیکی وہیکی کر کے دکھا مار مار کے کارو بار پھر دیاں گا سادگی نال بندگت کرو نکالا کالی ناری کالبا او جی ہاں ہاں او جی چلتی اور اور ایشا اے انہیں انکار کرتا ہے انہیں کہ اے پیچھا رکھو اپنے کو میں نے گلو کند پسند ہے گلو کند گلو کند اپنا وہ پپی کا کھوٹنا کھوٹنا تو بچپن میں ہوتا تھا اب تو بسے اچھا کھاسا ہنڈسمنی ہو گیا ہیں وہ ریفید باہن مان بے بی اے آلے کوئی نہیں بنے آرہا جو کچھ بھی کرانگے رل مل کے کرانگے تُسی سفیرے رپڑ مکاؤ دے میں نو سون دے die und جس اے بھائی نسی کی کیا ضروعت ہے جی ہنی اوہ ہو م winds اس کا پیتھا باسم باغل ہو گیا جو کمری سے باہر اچھا بیل بتاؤ نا تمہیں ساری مٹھائیوں میں پیتھا پسند ہوں تم بھی چار دنوں سے نا صرف بالو شاہی کھا رہا ہوں بتایا تھا مجھ روکٹ نکلو یہاں سے نکلو گی تو تم یہاں سے اور لیند کرو گی میرے روم میں باسم مجھے تانگ مت کرو نکلو اس پیتھے کا سیکرٹ نکلو 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 گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں ہے کی ہو رہے ہیں وہ پاں ہو پسل گیا تھا پیر نے پسلتا بیتے دل پسلتا ہے پہلی بار ہمارا بھی پسلتا تھا اوش عرصہ پہلے کاش اس وقت صدقہ دے دیا ہوتا تو حسین بلا اٹل جاتا افرید کے ساتھنا بلائی گزارہ کر سکتی ہے افرید کیا ہوتا بھی دیو وڈا جن ہٹو جو ہی کہہ دیا مجھے بھی اجازت آجی اوکی ڈی اجازت آج کنٹرول کر رہے ہیں باو جی نہیں تو اور سپیڈنگ بچولاند کر دے نا تیرا ویسی صبح ہم نکاہ کی جوڑیاں بدل رہی ہیں اٹھا رہے ایک منٹ میرا کھپنا بڑا آیا باپ کو فیس دینے والا تاکہ اللہ باپ بکندر چٹ لکھی بھی تھی باس تو جو اتنی بڑی باد لکھی بھی تھی چٹ پر وہ نہیں پڑی آپ نے بڑا آیا با جی بڑا آیا بار یا ہی آی آپ کی خدمت مجھے بڑا آتا ہے لیکن دین کو میرا نگٹی بڑا آس پتر ہے کیا کروں گیا ہی مجھ پہ آچالے اگے لانگے موسیقی 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 نہیں پہی وہ گونگے تھا گڑ کھانتی کی ہی ہویا چین نے پینڈیاں بڑی پیسکونیاں میں دام کرانا ہیاں آیاں بہیاں اللہ کیا ہے کیوں سکون نہیں ملتا سارے رات یہی خیال آتا رہ گیا بندہ اپنی اولاد کے لئے کمائی کرتا تو بکی ناکر یہی رہنا تو ہم نے واپس جاک اس عالکوٹی تڑک پہ دن راہ تڑکے کیوں لگانے والا تو سی کرنا کروں میں انہوں کا مانگا ہو جائے گا نہیں بہب جو میرا یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ مطلب چھتا اللہ تلزیان دے کل کل آنو تیرے بڑا پی چھٹ کے نہ جا ایسے رہی تو میں ہن جانا نہیں چاہتی واپس تیرے خیر ساری زندگی کے لوگ کریں میڑے مارے ہیں کہ مان میں جی انڈنے والے کی بیٹھی ہیں کہ کیا ہوا تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ہلوائی ہونے کہ میڑے مان لے لوگ انہیں تو ہم باہر چلے جاتے ہیں اپنا سٹیٹس بدل لیتے ہیں اور اب لگتا ہے کہ غلط سوچا تھا میں چھاڑے مان چیتا نوں یہ دنیا بھی گھر لانے سٹیٹس سے سٹیٹس کی ہونڈا میڑے ہلتا تھا ساری زندگی کوئی کام کیتا اللہ نے اسی برکت پائی ہے عزت دیتی ہے مجھے ماف کر دیو اب نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے ماں کا گھر لنے والتے نا پتر ہے نا مجھے ماں کیتا ہے برطان کرد procedures مانے والد مانے وارڈا مانے دے ، رو گرب گر تیاری عромت ایک جا جا کوئی اپنی اولاد کو کننہ دور رہ سکتے کننہ نرال رہ سکتے جا میں تمام آپ کیتا منو تیرے نہ کوئی گلائے نا نماز پر موسیقی ہم بھی اچھے لوگ ہیں بھائی تو میں نے کبھی انکار کیا اگر نور کیوں کر رہے تھے انگر میں کر رہا میں تو نور نہیں کر رہا تم خود اسیوم کر کے بیٹھ گئے تھے جیسے کوئی ویلن تمہاری زندگی میں آگئے سوری یار آ جا کیا سوچا ہے سمجھ نہیں آرہا اپنی کس کس بدتمیزی کی معافی مانگو تجھ سے بہت اچھا دولی کیا اچھا تو یار تو بھی بہت ہے بس تھونا بدگمان ہو جاتا نہ کیا کر ایسے مجھے پتہ اگلا بندان خود اپنی نظروں میں کر چاہتا ہستہ ہستہ سب ٹھیک کر دوں گا میں پرومیس بلہ آگئی نا تیری زندگی میں وہ سیٹ کر دیں گے اپنے پیٹے کو قسم سے یار ویڈیو کیسے لگی فریم تھوڑا بہتر کر لیتا تو زیادہ اچھی ہوتی تیری زندگی کے فریم ٹھیک ہوگی ہے نا ایلی بس کہی کافی ہے تیری زندگی بھی نا انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی اپنا گلو ہے نا اس سے تجھے اچھی قولیٹی کی محبت کے بیج لے کے دیں گے ایرے اپنا گلستان میں خود بناوں گا ہم کسی سے کام ہے کیا چل پھر سے شروع کرتے زندگی کے ریس چالے بھائی یار باس کرو جاؤں گا بانگو چمن گئے ہو میں نا باؤ جی اب یہ چونکے آپ کو نہیں چھوڑیں گی آل جی آل جی آل جی آل جی کی کر رہے ہیں آل جس سے مجھ چونکے پہلے جنہی طاقت نہیں رہی آل جی آل جی ہم بھی آپ پہلے جیسے نہیں رہے ہیں آپ بس اپنے موں سے کہہ دیں کہ آپ نے دل سے ہمیں ماف کر دیا آل جی آل جی آل جی آل جی آل جی بڑا مست محول بنا کے بیٹھے میں آپ آل شام کو بیلا باسم کا نکاح ہے بندہ کو شرم ہیا کر لیتا ہے مسکین یتیم بھانجی آپ کی میں کلم کلہ کامو دوں آئے آم بھی دے لیں گے موں پہلے تو باؤ جی سے نا ہمیں مافی لے کے دے آل جی موں تو بڑا نہیں ہو جائے گا باؤ جی آپ ماف کریں یار ان کو راکٹ کو فون کریں گھر کی ڈیکوریشن کر رہی ہیں شکورا دیکھوں کا بندبست کریں آشک پا انٹینشن کس بات کی لے رہے باؤ جی نے تو سرگی پہ لے پورا منیو کارڈر دے دیا تھا میں نے ڈیکوریشن کے لیے پھون کر دیا ہویا ہے اور کٹرنگ جو ہے وہ سکورا کر لے گا اور راکٹ جو ہے وہ سٹیج سے جا لے گا ایلو کارڈے جننے بھی کپڑے نے دے توپی دولے گا تے خانہ تھا رہے بھانجی گھلو بنو آل اکھا توپی بھانجی باؤ جی ماف کر دے باؤ جی ماف کر دے باؤ جی مرپیا پیارے جہاں بھی جاؤ گی آگے میں ہی ملوں گا مجھے یہاں سے کئی اور اب جانے ہی میں آ رہنا تو یہی ہے بیسے گلو آگیا کچھ ہی گھنٹوں گلو تو واقعی آگیا پتہ کس کا کمال ہے وہ میں نے فارمولا بنا کر دیا تھا ایلو ویرا کا ماشاءاللہ گلو بھائی آپ کہیں بھی ٹپک پڑھتے ہیں بھائی میرے ٹپک نہیں سہی تو احساس ہویا عیشہ کو کہ زندگی گزارنے کے لیے ایک فل آف لائٹ بنا چاہیے ہوتا ہے ایسا میری طرح کا اس سے پہلے کہ عیشہ اپنا ارادہ بدلے آپ میرے ڈریسنگ بدلے اوکے یار بری تو نہیں لگری کوئی بات نہیں میرے پاس ایک نئی پینٹ شیٹ ہے وہ پہنتا ہوں ایلو جی پرانٹھے لیا کیا ہی ہے پرانٹھے کھاؤ ساکی تھی بڑی مرنہ لیتے نہیں اوہ یا شکمان اتنی اچھی کسمت کاس ہے باری میرا میرا دھوک ہے کہ شرم کر ساکی باو جی لک ایٹ ڈیم بجائے کہ ہمارے تھیکفل ہو گے ہم دونوں بہنوں نے کچن سمال لیا اپنے سسرال کا ٹوچیاں لان ڈے اینے اوہ ٹوچیاں ٹوچیاں لڈا وڈیاں وڈیاں لڈا جا ہو کم باو جی یہ ایشہ کان رہ گئی ہے گلفام کو ہاتھ دکھا لیے لان میں بیٹھ کے اوہ دے لیں کہ تے گلفام اینا ہند دکھا جائے اس کو ہاں دیلا داریل میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ نے نیچے نہیں آیا سجو میں نے بلائے آج آج یہ بھی کچھ زندگی میں بیٹھ کے ناشتہ کریں کیوں نے بھی بائیں بات تو تیری سولانے صحیح آشک لیکن نقس ایمان کاندشا ہے اس لئے بھئی میں تو سترگلی دسگری کرتا ہوں سجو دا لیسا ایو جی پراثہ ایو جی آج باو جی آل آدھات کبرا مج мама شبائر استعلاfruit کی بچپن میں نے کسی کی چھتوں میں آت دے دیا تھا بیڑ کے چھتوں میں بیڑ کے ہاں ہاں وہی وہی ایر کیوی وہی کام کرن رہا ہے بیڑ کے چھتوں والا ایشا چلو بیٹھ کے ناشتہ کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے نراد کو خواب میں بلکل ایسے ہی دیکھا ہے کہ یہ دوپٹا دا میں اس کشمش کو پنا رہا ہوں بادرہ کنی واری تنو کیا ہے نہ کریا کرے ہو جیار کتا بوٹے آیا ہے میرا خواب پورا کر دے اس کو نا میرے گلفام کی ووٹی بنا دے اور میں نے تین دفعہ دیکھا یہ خواب ایک خواب میں نے اور بھی دیکھا ہے یار رفی بائنی رشتے کی لئے ہاں کر دیں خوابوں کی فیکٹری تو بند ہوئے یار باہو جی بیٹھے ہیں بڑے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوئے گا لیکن لیکن بھوپٹی آپ فکر نہ کریں میں اسے بہت خوش رکھوں گا اور ویسے بھی نا اس کی اور میری ہاتھ کی لکیریں ملتی ہیں آئے لکیریں ملتی ہیں دین دے منگنی تو بعد چھ مینے رہنا پہ گا ایتھے چک کا رنگ میں بعد ہی رخصتی ہوئے گی بس ٹھیک ہے مبارکہ مبارکہ لاب یکیم پتر تیرے پروبیشن تا ٹائم ہو گیا سٹارٹ اہاہہہہہ لجے تو انہی چھے ہانے آینے آج�ہ اور bunlar ہبل میڈیسن تھا پہ میں حựcار يکم ہو نا Kimberly کئنسل کریں اسی منگنی حربل میڈیسن وہ کیا ہوتی ہے ہ인데 باو جی نے میری ایشا کی زندگی کا فیصلہ کر دیا تو پچھلے دو دن سے تونے اپنی بیٹی کے چہرے پہ پھلجڑیاں پھورتے نہیں دیکھی ہیں وہ تو ہے ہی بیوکوف اسی بیوکوف نے تو جا کے باو جی سے کہا ہے کہ اسے گلفام جیسا لائف پارٹنر چاہیے رفی آپ مانے نہ مانے پر مجھے پورا یقین ہے ہپی جی نے کوئی تمیز گھول کر پلا دیا میری بچی کو اس کے انکار کرنے بھئی باو جی نے بھیلا اور باسم کا رشتہ تیہ کی ہے نا خیر اس علان کے بعد تو ان دونوں کے چہرے پر بھی بڑی رونک نظر آ رہی ہے کچھ نہ کچھ دال تو وہاں بھی کالی تھی اچھا نا یہ اب کالی پیلی دال کو چھوڑ یہ سب قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں اور یہ گلفام جو ہے کافی امبیشیس لڑکا ہے لائف میں میں سیٹ کر دوں گا اس کو کہیں نگے رفاکت لے بھئی تیرے پپے کا فون ہے وہ تجھے مبارک بات دینا چاہتا ہے بھئی دیکھو تم لوگ تینشن بلکل مت لینا میرا گلو تمہاری ایشا کو بہت خوش رکھے ایرے تینشن کی اس بات کی پپو اب تو ہم بھی یہی ہیں اگر وہ پٹری سے اتری نا تو ہم خود ہی چڑھا لیں اس کو بات کر بہت شکریہ آپ کو بھی مبارک ہو جی 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 نہیں 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 آپ تو بلکل ٹوپے آنا ہی پڑے گا بس آپ فکر نہ کریں بس چیز رہا بیلہ اور باسم کی شادی سے بھاری گھولیں پھر لگاتے ہیں چکر اچھا جی بہت شکریہ بلی ماشااللہ ایک ہی دن میں کتنے روپ آئے میری بیٹی پہ یہ سب میری محبت کا کمال ہے نا تو باپ کی طرح نا ہر باتہ کرڈٹ لے لیا کر بس اچھا نہیں لیتا اسے کہیں نا کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی دوست ہے جس کی بہن بڑی اچھی مہندی لگاتی ہے تو میں جا کر بیلہ کو ہاں چھوڑا ہوں کوئی ضرورت نہیں سوفیہ آئے گی پہیں لگائے گی سن لیا ہے چل اٹھ جا کر اپنا کام کر راکیٹ کو لے کر جا چھت پر لائٹیں لگوانی ہے ہم نے لوگ ڈاؤن لگا ہے پولیس آزے گی نا تو ہم نے کونسا کو پورا تاج محل سے جانے ہے تھوڑی سی لائٹیں لگوانی ہے جا چل اٹھتے گا نہیں اچھا چھا ٹھیک ہے اسے ہاتھ میں میمی سے بی ایم پی لے فانا نا بولا ہوں ہم اچھلے جانا تم باد رکر آشک و سین کی اولاد چالے در مربیاں پی آرے مربیاں پی آرے سن پی آ پی آرے آم سوری وکار ایسے کیا دیکھتا ہے اچھا لگتا ہے آپ کے موہ سے اپنے پورا نام سمنا موسیقی موسیقی سدیکھتا کندلی اور بکی اور باو جیدہ لڈو ہوگا؟ موسیقی 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 میری پاسگی آرے موسیقی آر خمque آر سویٹ تے کنڈیو سو مچ میں لگvatیوں بھی بیلا اندر ہی ان اپنے کمربے میں کار ساپ جی تو اڈے پیران دی میں نہیں سوک گئی ہوئے تے ہن لو ایڈی کو فائیو جی جنریشن ہے یہ تو اڈی کارل مانگنی ٹوٹی ہے تے آج ٹچ کر کے وائی فائی جوڑ بھی گیا میں تو بس ویسے ہی بات کر رہا تھا اس سے میں بھی ویسے ہی بات کر رہی اچھی لڑکی ہے کیون ٹچ لگی ہے مجھے بیلاو جیسی پوزٹیو عیف ساتھی اس میں سے نیگٹیو پوزٹیو داتے جیون جو گیا ت witness stack کوئی نہیں بلکے پر اگر کس مت میں ہوگا تو ہو جائے گا سجو باه جیے کئی است یہ یہ مٹھائی کا ٹتوکرا کان راکھوں میرے سیرتے راکھ دے ٹھیک ہائے ہائے بیجا سندھا میرے سیرتے ہی رکھنا آگیا ہے جا جا کے ببرکی خانے جراف کیا ٹوٹ پینا جی بہتر ہے تمہارا کزن بکا لائن مالا تھا مجھ پہ ریلی ہم ریڈ فلاگ مد دکھا دے ناؤ سر سفارش کری ہو اس کے ہاں بہتی ویل میند و ڈیسنٹ لڑکا ہے تو پھر تم نے کیوں انکار کر دیا تم پاگل ہو میں نے باسم کے لائبہ کبھی کسی کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں آپ کو بھی میں نے یہ لگوانی ہے کیا لگوانی نہیں ہے لگانی ہے مطلب امی کو لگانی ہے جاؤ تمہیں بلا رہی ہو ابھی ہاں ابھی انہیں بتاؤ نا کہ تم بزی ہو ابھی ہاتھی ہوں میں بھی جھوٹ بولا ہے نا ہاں بولا ہے کیونکہ تمہارے ہاتھ میں میں مہنری خود لگاؤں گا باسم ہاتھ چھوڑو تم خراب کر دو گئے میرے لگانے سے ہی تو اس ڈیزائن میں خوبصورتی آئے گی اور تمہاری زندگی میں بھی باسم چھوڑو ایک سکندہ پر سوڑا سرے گئے اہ میں تمہاری دوست کو دیکھنے آیا تھا ہاں بہت اچھی ہے کن بیلا کی کاربن کوپی ہے شاید 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 یہ راکٹ ہلو ابھی تو چل رہا تھا کنیکشن روک میں آکے دیکھتا ہوں تمہیں کام گئے تو موت پڑ جاتی ہے موسیقی 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 بس اگر تم خود مجھے بتا دیتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا لیکن مجھے بہت اچھا لگا وکی تم نے میری لیے سٹینڈ لیا کیونکہ تم خود بہت اچھی ہو بیلا مجھے ایکین ہے کہ باسم تمہارے سب خواب پورے کرے گا اور تمہاری شاہدی تو اب میں پلان کرو گی اندر دے بانر آف بی ن بی پلانرز نا آف کورچ تمہیں کرو گی آنٹی تو تھی نہیں وہاں اور باسم بھائی بھی نا اچھا تم رہنے دو بیٹھو مجھے مہندی لگاؤ ٹائم ملے تو میری موم کو مہندی لگا دینا بہت خوش ہو جائیں گی وہ جی ہاں انہی خوش کرنا بھی تو ضروری ہے اچھا 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 مجھے تو یکین ہی نہیں آرہا ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت خوبصورت خواب دیکھ رہا ہوں بہت ساللہ کا واسطہ ہے خواب کا نام بھی نہیں لیا وہ خوپی بی بی سی پھر سے آن ٹپکے گی باسم اب میرا پتر کوئی امپورٹٹ سینٹ شینٹ گلو کو بھی لگا لے شاید اس کے قسمت کا تالہ بھی کھل جائیں وہ خوپی اس تالے میں اب ایل پی ڈل سکتی ہے اور نکال ایدر نکال ایدر دے تو ہی رکھ لے میرا سونا پتر ماشاءاللہ واہ باسم بھائی واہ واہ دو دو گڑیاں ایک کالیتے کے سلور ویسے یہ سلور نا میری کڑائی کے ساتھ مل رہی ہے ویری گڑ یار یہ میں رکھ لوں بھائی آج کل ٹائم بڑا اچھا چل رہا ہے رکھ لیں کیا یاد کریں گے بہت شکریہ یہ جو آپ کا اچھا ٹائم ہے نا یہ میرے آنے کے بعد ہی شروع ہے یاد ہے نا تب یاد ہے یار یہ دو چیک کرا اے شوان کو لے لے نا مجھ سے باپس چار اور ادھر رکھے علماری میں وہ بھی لے جا وہ بھی لے جائیں گے یار بس کال یار تو بھی میں لڑا نہیں میرے دے کیوں بوڑلا رہے ہیں نا باو جی بس ایک منٹ ہے جائے آپ یہ فائنل تیاری ہے بس آپ کی بسم اللہ یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اب بٹاور نکلے باو جی کے ماشاءاللہ باو جی کتنے پیارے لگ رہے ہیں ڈیفی آپ یہ فائل تو بھول گئے باو جی کو نہیں دی اوکو بے میں نو نوہ چونہ تے نہیں لاتا ہی کیوں شیرمندہ کرنے ہیں باو جی یہ گھر کی فائل ہے باو جی یہ آپ بلا کے نام کر دیں آپ کو تو پتہ ہی ہے باو جی ہمارے ہاں تیوں سے چیزیں نہیں لی جاتی ہمارے 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 ہو ابگی آپ اور مرے ہمارے 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 روی آپ باو جی وہ چکاہ ماں اگل ماں شاہ اللہ ماں صدکے جائے کتنا روپا ہے میرے بیٹے پر بلکل اپنی ماما جیسا لگ رہے ہیں ہاں تینشن نہیں لینے تو نے کرونہ اوبر اندھا نا تے ایسی میرے تیری گاج باج کے جان جگڑنی ہے نا پیسے بھی پھینکیں گے میری شادی کو چھوڑے اور باسم کے نکاہ گے تیاری کریں آپ راکٹنا اور نکاہ خوان کو لینے چلا لیا ہے پلیز ہیلپ کر دے نا بتاؤ ہمیری شوکنگ پنگ کپڑے ہیں کی ایسی سموکی آئیس بنا لوں آپ کی سموکی آئی کا تو بتا نہیں جتنا آپ سوچ رہی ہیں نا باہو جی کے مو سے سموک نکلنے لگ جائے گا تائم دیکھا آپ نے پلیز آدھا گھنٹا ان کو بات تو میں لگا میں آرہی ہوں بس پلیز ہیلپ می آدھا گھنٹا سر 30 مینٹس اوکی اوکی چاہلے اوے دیر ہو جانی جے آپ کیوں ٹکرا جاپیں بار بار مجھ سے شاید کتورت ہم ایسی طرح ملانا چاہتی ہو میں تو فرال یہاں پہ صرف بیلا سے ملنے آتا ہوں آپ سے نہیں آہ سوفیا یہ نیکلس بند کر دیتی ہو موسیقی بلکہ میرے روم میں آجاتیوں پلیز تھوڑا سا میکپ بھی فریش کر دوں ہاں چاہتی موسیقی بیفت آشا کسین تمہیں تمہارے ہارنے لچار کیا وے اوہ باو جو گلے میں ڈالنے والا ہار کھاں بھئی وہ راکٹ کو پوچھے نا اس کو پتا ہوگا راکٹ تو خود نیل کرائیاں نیل کرائیاں پہر راہاں اوہ تانی کنی فضاوں میں اوڈا راہاں تم جا کے باو جو کمرے میں دیکھو بڑا راولا ڈالا برمانے بیلا سے کہہ دینا دیکھ لیتی ہے موسیقی موسیقی اوہ موسیقی باسل تم پھر آ گئی ہو کوئی دیکھ لے گا تم بھی تو صبح سے کمرے میں چھپی ہو اے ایسی کونسی تیاری ہے جو مکمل ہی نہیں ہوگی میں کب سے تیار ہوں وہ مجھے لینہ ہی نہیں آیا رکھو یہ چوڑیاں میں پناہوں گا بہت ہی قیمتی چوڑیاں یہ ان کو تم نے سیل کر دیا تھا اپنی محبت کی خاطر اور میں لے آیا اپنی بھیل پوری کے لیے ستکفر اللہ کچھ نہیں دیکھا میں نے کچھ نہیں دیکھا یہ چونٹی مرے گی میرے ہاتھوں باسم میں تم سے کب سے کہہ رہی ہوں جاؤ ایسے میری محبت نے بہت خوبصورت بنا دیا تمہیں یقین نہیں آتا تو آئینے سے پوچھ رہا اوہ بھیل پوری میری بات پہ اتپار رہی تھا جو آئینے سے پوچھ رہی ہو باسم باسم کا پیو سوری خالو جا مار بیٹا تو بھی مار یہ پرنس کورٹ والی جوٹ کی محبت کا کیس جو جیت آشکسا ہے ناڈوکیٹ مار لے تو بھی سوری اببا جی اچھا چلے جلدی چلے نا نیچے وہ شکورا گرم گرم جلیبیاں لیایا پوچھ رہے ابھی میمانا کو سرف کریں اچھا نکا ہوا ہی نہیں مو پہلے میٹھا کرا لیں نا 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 وہ بہو جی نے کہا تھا کہ نکاح کے بعد چھوارے نہیں بابو این بوٹا سویٹس کی جلیبیاں سرف کریں اس کی جلیبیاں چل رہے نا درپا چل رہے ہیں باو جی ماشاءاللہ آج تو آپ نے اخیری کر دی ہے اے نا آشکا جی بھا یوں کم سارے انہوں کہہ دے سوشل ڈسٹینس دا خیال رکھا نا باو جی جتنی مرضی سوشل ڈسٹینس دا خیال رکھا نا سوشل ڈسٹینسنگ کرا لیں جب روٹی کھلنی ہے نا جی تو چاکے بھی کھل جانے محمود عجاز ایک ہو جائے گا اور تکے پہ تکا باس ایسی ہے بوٹیا بوٹیا میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ جو مولوی ہے نا کوٹھے سے گر گیا ہے تو اس کا گٹا ٹوٹ گیا باو جی مولوی سناولا اس کا گٹا ٹوٹ گیا باو جی مولوی سناولا باو جی مولوی سناولا hasn't reached as yet یہ اٹھت آر رہا ہوں جی میں ملا رہا ہوں باو جی باو جی باو جی مولوی سناولا کو کرونا ہو گیا باو جی نواپو آڑا پہ گیا کیسا سچا ہو گیا میرا خواب تیری کمیز ہی کالی نہیں تیری زبان بھی کالی سچے دل کی ہوں تو خواب ہی سچے آتے نہ تو اب ہوگا کیا ہونا کیا اب کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا تیری زبان بھی کالی کیا ہونا باو جی کہ مولوی سناولا کو کرونا ہو گیا کرونا خدا کا واستحہ نکال نہ بہر نہ یہ چند مار کے بھوتھی اس پاسے کھار دیا میں آپ جی مو چند مار کے دودھری سائٹ پہ کر رہی ہیں تیری سائٹ پہ میں نے تو ہاں ہی کہنا ہے اور میں بتا رہا ہوں باؤ جی آج میں دولن لے کر ہوں گا سٹیج پہ اتر کیا بیٹھا تو سٹیج ہے اب باؤ جی بیسے وہ مولوی سناولا کا بیٹھا کہہ رہا تھا کہ میں بھی پڑھا سکتا ہوں نا کہاں بھلا ہوں نا یاد بھلا اج اس پیٹھے نو میں اس جرے بھی خوانی خوانی ہے بڑا چاہ چڑے ہیں انو نکرا دا شبکر شکریہ باؤ جی برو من شبکر مر بیاں پیارے مر بیاں پیارے مر بیاں پیارے مر بیاں پیارے دل تو میرا بھ بڑا چار ہے جا ہے کہ باؤ جی کی گوٹے پکڑnia اور کہوں کہ ایک کتھی جلیبی مجھے بھی کھلا دیں ویسے میں نے شکنا ہے کہ تمہیں جلیبییں بڑی پسند ہیں ہاں جی لیکن صرف باو جی کے جلیبی سائن پر آئی مرپیاں پیارے سن پیاں پیارے مرپیاں پیارے مرپیاں پیارے سن پیاں پیارے آرہوں سی اے جل میلے لگے تیری آنکھوں کی غاموشیاں موسیقی موسیقی یہ میری صونی شزا دیتا ہے موسیقی 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 ایسا ہزین تو آپ بھی بڑی لگ رہی ہیں لیکن سو باتوں کی ایک بات ہے بہو جی کو دل سے خوش دیکھتا ہے یہی تو خواہش تھی بہو جی کی اپنے اولاد کو ایک کتھا دیکھنے کی چلو بھی یہاں ابھی فیملی فوٹو آب جی نکی باچی سجو آجا بہی مکی چلو بہو جی میں کہہ رہا تھا کہ فیملی فوٹو کرا جیسے پیلے کے چھاپا ہی نہ بڑھ جائے آب جلو بھی چلا سیمبل کرجو ابھی اجا سچو تیری میر بانی آجا بہی، چلو بھے کشیروانی والی آجا آجا چلا چیز ہے چیز بھولی، پولس کا چھاپ آمار گیا مرپیا پیارے تیری آنکھوں کی خاموشیاں میں کو گیا ان میں کہیں اس جد کے سمیں سے پڑے داروں سے یہ جل میں لگے تیری آنکھوں کی خاموشیاں مرپیا پیارے مرپیا پیارے مرپیا پیارے تیری آنکھوں کی خاموشیاں مرپیا پیارے